اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہے علامہ خادم حسین عزبی صاحب کے مزار شریف کے باہر اور آپ جانتے ہیں کہ انیس نومبر کو جو ہے علامہ خادم حسین عزبی صاحب کا عرض سے شروع ہو رہا ہے تو اسی کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کچھ دو سہباب یہاں پہ ہیں ان سے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ کا کیا نام ہے آپ کا جی حافظ محمد مدسر صاحب مدسر بھائی کدھر سے آئے آپ میں ملتان سے آئے ہوں ملتان سے آئے کب آئے آپ میں دو دن پہلے اب یہ عرض تو صبح شروع ہونا ہے تو آپ دو دن ہی پہلے آگئے کیا بجیے ہیں جی یہ بابا جی کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اگر بابا جی زندہ ہوتا ہے ہمیں آٹھ دن پہلے بلد ہم آٹھ دن آجے سے تو یہ صاحب کی ان کی محبت ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے عرض پر آئے ہیں اور انشاءاللہم اب ارادہ کر لیا کہ بابا جی کے مزار پہ ہی رہنا ہے ہم نے تو کیا محسوس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے کس طرح کی کیفیت ابھی آپ کی جی بلکل خوشی ہو رہا ہے دل کو سکون مل رہا ہے اتنا گھر پہ نہیں ملتا جتنا بابا جی کی مزار پہ آپ ہے ہمیں سکون ملتا ہے کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ ابیدہ گرش مبارک میں نہیں آئے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جلد جلد تیاری کر لیں اور بابا جی کے عرص پہ آج ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے ایک اور بھائی ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام میں بیان آپ مردی دیتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ عدلیاں والوں سے کہ جب وہ امریکہ ارتاباد میں آیا چلا کہ آپ کو غیرت نہیں آئی پھر اس کے بعد فرانس والوں نے گمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو غیرت نہیں آئی اس کے بعد پھر جب حویلیا میں ہمارے نموستر حالت کے جو ملات کے لیے نکلے تھے آج ان کو پر سیدھی گولیاں لگا تھی آپ کو اتنی غیرت آئی اس وقت میں ہوں تو یہ پورے جاتے ہو کیا یہ ریاست مدینہ ہے یہ سوال کا مجھے جواب دیتا آج میڈیا بھی آگیا ہے ایک گولی چلی سب رہا رہے ہیں یہاں آپ آتے ہیں انٹرویو لے کر چلے جاتے ہیں پھر کسی کو آپ نے نہیں بتاتے کہ کسی چینل پر آپ نے کوئی شہنی چلائی صرف آتے ہیں چلے جاتے آپ بتائیں مجھے کونٹ یہ ہے ایک سب دنیا کو پتہ چاڑ رہا ہے یہ ہو گیا کیوں آپ نے بیان نہیں کیا وہ آپ نے کیوں نہیں کیا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہم ہمیشہ آتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آتے آپ نے کیوں نہیں ہماری میڈیا کا کمر کیا تھا آپ کو اتنی پھر غیرت آئی عیلیا میں کہ آپ نے سیدھیا گولیاں رکھا دیا آج کے رسول کو عرص مبارے کے حوالے سے کیا کرتے ہیں وہ تو ہے نام آئے لیکن آپ سے میں بسوار کرتے ہو کہ میڈیا بارے کیوں نہیں ہماری میڈیا آتی ہے ہماری میڈیا آتی ہے یہی بات ہے یہی میرے پہ کہا یہ ایک بھائی تھے جو جس بات میں اپنے بیانات جاری کر رہے تھے کہ جب حویلیا کا واقعہ ہوا تو الیکٹرونک میڈیا نہیں اس حوالے سے وہ کچھ کائیات کر رہے تھے اسلام علیکم جی جو علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا نام ہے آپ کا جی محمد فاروق عمزہ فاروق بھئی کدھر سے آئے آپ یہ سرگولہ سے سرگولہ سے آئے ہیں عرص مبارک پر آگر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کوئی علامہ خادم حسین رجوی صاحب سے آپ کی کب پہلی ملاقات ہوئے ہیں جی علامہ خادم حسین رجوی صاحب رحمت اللہ علیہ السلام میں جامع نظامیہ میں انیس سو تیرانوے سے انیس سو اٹھانوے تک میں آپ کے باس پڑھتا رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے تخصص کیا ہے مفتیوں میں درس نظامی میں نے آپ سے کیا ہے یہ بابا جی کا فیضان ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی مسجد بذہر آپ کو نظر آری رحمت اللہ علمین تو رب کریم نے بتایا ہے کہ جو میرے معبوب علیہ السلام کے دین کے ساتھ جو شخص مخلص ہوتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ دین اسلام کا کام کرے تو ہم اس مسجد سے بھی اس کا جو فیضان جو ہے پوری کائنات پر جاری فرما دیں گے آپ نے منار پاکستان امیر المجاہدین کا نماز جنادہ دیکھا یہ دنیا کا واحد جنادہ تھا جس کی صفحیں آگے بھی تھی مید کے پیچھے بھی تھی دائیں بھی تھی بائیں بھی تھی کوئی کہتا تھا میں نے شاہ درہ میں پڑھا ہے کوئی کہتا ہے میں نے بیگم گوٹ پڑھا ہے کوئی کہتا ہے میں نے شاہی قلعہ میں پڑھا ہے کوئی کہتا ہے میں نے بادشاہی مسجد میں اندر پڑھا ہے تو اس لہور کی زمین جو ہے وہ تنگ پڑ گئی تھی یہ سچے آشکے رسول کی یہ پہچان ہے ہم الحمدللہ عرز مبارک کی موقع پر آ کر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں روحانی طور پر آلہ حضرت امام علیہ السنت مولانا شاہد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد ضرورت ہی کہ امت کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا جائے تو امیر المجاہدین علامہ خادم مسائد رضیوی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان سارے مولوی نہیں ہیں یہاں آپ کو کلین شیب ہر قسم کے کالج کے وکلاہ تاجر ہر تک جو ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں عالم اسلام جو ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ محبت رسول جو ہے جس طرح کلندر لہوری علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے محبت رسول کو عام کیا آپ نے عشق رسول کو عام کیا اور سچ کا آتا کلندر لہوری علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کلم تیرے ہیں ہمارے دل جو ہیں یہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کل آپ دیکھیں گے اور پرسوں آپ جو ہے اس سے بھی زیادہ مجمع دیکھیں گے جس دن دعا ہوگی لاکھوں لوگوں کی دل جو ہے علامہ خادم حسین رسول رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں آپ جو ہیں جو یہ کعوش کر رہے ہیں اگر اسلام کا بغام کوئی ہمارا انٹریویو سن کے سوشل میڈیا کے ذریعے علامہ خادم حسین رسول رحمت اللہ علیہ کے جو مشن تھا اس مشن کی اوپر آتا ہے تو آپ کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ من جائے گی آپ کو اس کا سوا ملتا رہے گا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رسول رحمت اللہ علیہ آپ کے اندر آپ کی ذات کے اندر اخلاص تھا تو آپ نے بتایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے بے لوس ہو کر کام کرتا ہے تو آج بھی دیکھ لیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ عقیدت مند ہیں اور ان کے دل جو ہے علامہ خادم حسین رسول رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں علامہ ساتھ حسین رجوی صاحب انس صاحب جب تک یہ اپنے والد گرامی کے مشن پر ہے تو ہم انشاءاللہ جہاں ان کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون کا قطرہ گرے گا جب یہ حضور کے دین سے ہماری محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نوز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے آئی یہ رون کے یہ جو نبس کائنات کی چاری ہے یہ حضور کے نام سے چاری ہے آئی دیکھ لیں علامہ خادم حسین رجوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا آپ کی تبھی موتی یہ شہادت تھی لیکن اگر کسی نے یہ سوچا تھا کہ شاید علامہ خادم حسین رجوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے چلے کہ آپ کا میشن رک جائے گا لیکن بابا جی کفیض آج بھی وفات کے بعد شہادت کے بعد بھی آج بھی آپ کفیض جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں تو کیا محسوس ہو رہا ہے ارس مبارک پر آ گیا آپ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جو ابھی آپ کے دوست قصور سے آنا چاہ رہے ہیں یہ پہ تک آئے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں نعرہ لگا دیں اور باب ہے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم مبالکم اسلام ورحمت اللہ کیا نام ہے آپ کاری محمد صاحب کدھر سے آئے کاری صاحب دیرہ غازی خان سے دیرہ غازی خان سے ارس مبارک پر آئے ہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ارس مبارک پر آئے ہیں جس طرح ہمارے دلوں کی دھڑکن علامہ بابا خادم حسین رضوی صاحب جس طرح دنیا پر زہری طور پر آپ حیات تھے اسی طرح ہمارے دلوں میں آج بھی حیات جس طرح ہماری رگو میں خون دوٹتا ہے اسی طرح ان کا مشن ہماری رگو میں دوٹتا ہے ہم دیرہ غازی خان سے الحمدللہ ایک دن پہلے کہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور باقی بھی الحمدللہ پورے پاکستان کو ہم دعوت دیتے ہیں یہاں پہ آئیں الحمدللہ کچھ دین کی باتیں اور خاص کر جس مقصد خاطر یہ پاکستان بنا تھا اور جس مقصد خاطر یہ تحریک البیک وجود میں آئی تھی اسی مقصد کو سننے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے سب کو ہم بھی دعوت دیتے ہیں یہاں پہ آئیں اور اپنے دلوں کو منابار کریں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کاری محمد ادنان کاری صاحب کدر سے آئے آپ میں تحصیل چشتیاں زلہ باولنا غر سے عرص مبارک کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ جی عرص مبارک کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت روحانی محول ہے اور ہم تمام لوگوں سے پورے پاکستان سے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی بابا جانی کے عرص پر حاضری دیں تاکہ جس طرح بابا جانی نے ہمیں یہ مشن دیا تھا حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پیرہ دینا حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموز پر پیرہ دینا انشاءاللہ یہ بابا جانی کا مشن ہم تا دیر جب تک زندہ ہیں قیامت کے دن تک انشاءاللہ یہ مشن ہمارا زندہ رہے گا علامہ خادم حسین عزبی صاحب کے لئے کوئی ایک پیارا سا جملہ بابا جی کے لئے تو سارے ماشاءاللہ پیارے جملے ہیں بابا جی نے ایک جملہ ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوئے اسلام علیکم میرا بابا جی کی کی کیا بابا جی کی کیا بابا کیا نام ہے آپ جی میرے نام محمد شاہ جان بیز شاہ جان بیز آپ ارش مبارک پہ آئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں علامہ خادم حسین عزبی صاحب کو اس دنیا سے ظاہری طور پر گئے ہوئے کیا اب بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے دو سال کے بعد بھی کہ علامہ خادم حسین عزبی صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں یہ دو سال دنگو ہو گئے ہیں دریفانی سے رکھ ست ہوئے لیکن آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بابا جی یہاں پر موجود ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں خادم حسین عزبی رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں وہ ختم نبوت کے علمبردار تھے انہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیا نموس رسالت پر پہرہ دیا اور عالم کفر کو للکارا اور کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ساری باتیں کی اور الحمدللہ آپ کا وہ جذبہ آپ کا وہ عشق مصطفیٰ اور وہ آگ کی چنگاری جو ہمارے دل میں خادم عزبی نے لگائی ہے اور یہ قیامت کی صبح تک رہے گی انشاءاللہ اور جب تک ہمارے دم میں دم ہیں ہم ختم نبوت پر پہرہ بھی دیں گے نموس رسالت پر پہرہ بھی دیں گے ہماری جان جا سکتی ہے اس جسم سے عشق مصطفیٰ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ خادم عزبی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلانت فرمائے اور ان کے صدقے ان کے عشق کے صدقے پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ میرا محمد ایسا نام ہے جی زلہ اٹک سے میرا تھلوگ ہے اور بابا جی کیا بھائی کہ ہوں نکا کلاں سے میں رہتا ہوں بابا جی کی گوانڈیاں میرے ماشاءاللہ بابا جی کا گھر دیکھا ہوا اٹک میں آوے جی جی میں نکا کلاں کا ہوں خود بھی نکا کلاں میں بابا جی میرے گوانڈیاں ہیں ماشاءاللہ جی اور بابا جی کے خاندان کے بارے میں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ بابا جی کے خاندان میں اسی سال تک کوئی ایسا بوڑا نہیں بچا جس کو ہتکڑیاں نہ لگی ہو اور بابا جی کے خاندان سے اگر سات سالہ بچہ بھی بابا جی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو ہر پولیس والے نے آ کے پوچھا ہے کہ ہاں بھئی آپ کون ہو اس نے کہا کہ میں بابا جی کا ریلیٹیو ہوں یا بابا جی کا کسی طریقے سے بھی کوئی رشتہ دار ہوں تو انہوں نے آ کے ان کو ہتکڑیاں لگا کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سات سال کا ہے انہوں نے آ کے ہتکڑیاں لگا کے جیلوں میں بند گیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے جیلوں میں بھی جا کر کہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مشن ہے ہم اسے قیامت تک جاری رکھیں گے اگر اگر کوئی کوئی امریکہ یا کوئی بابا جی کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی کتہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں اس مشن سے یہ ہمارے خون میں سما چکا ہے اور انشاءاللہ اس عشق سے ہم نے اب سرشار ہو کے جانا ہے اور آج صبح ساتھ بھائی ایک بات کہہ رہے تھے تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک جگہ جی من صبح نبیان لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ مٹا دو اللہ کی قسم میں نے اٹھارہ سال انیس سال میری عمر ہو چکی ہے میں نے کسی مولوی سے بھی نہیں سنا کہ من صبح نبیان فاقتلو یہ حدیث ہے ہمیں صرف بابا جی نے یہ مشن دیا ہے کہ حضور پہ سب کچھ قربان کرو اور اللہ کی قسم جب تک ہماری زندگی ہے ہمارا سب کچھ حضور کے ذات پہ قربان ہے ایک شیر بھائی کہنا چاہ رہے تھے اسلام علیکم جی ایک شیر ہے میں ایک شیر ہے جو کارکنوں کی نظر بھی اور رزوی صاحب کی طریق میں بھی رزوی تیرے جانسار بے شمار بے شمار نہ کسی سے یہ ڈلتے نہ کسی سے یہ چھپتے سینہ تانک نکلتے ہیں رزوی تیرے شیر رزوی تیرے جانسار بے شمار بے شمار بہت شکریہ جی ناظرین یہ آپ کو اپ ڈیٹ دے تھے اس مبارک کی تو مزید جو تین دن اس مبارک ہوگا ہمارے چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو آپ کے لئے جازہ دی کیجئے گا اور دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل